بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سائیکلوجیکل ہیکس کے بارے میں میں کچھ سائیکلوجیکل ہیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کی مدد سے آپ کی زندگی کافی آسان ہو جائے گی آسان زندگی کا خیال جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلا جو ہمیں جاتا ہے آسان زندگی کو لے کے کیا آتا ہے ہم کچھ بھی نہ کریں بیٹ پر لٹے رہے اور بس ہر چیز ہمارے آرڈر کے مطابق ہو جائے اللہ نہ کرے کچھ لوگوں کی زندگی میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب وہ بیٹ پر پڑ جاتے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں ان کو مل تو جاتا ہے لیکن وہ بیٹ سے ہل نہیں سکتے یہ آسان زندگی نہیں ہوتی یہ بیکار زندگی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہر انسان کو بچائے کہ جب وہ صرف بیٹ پر پڑ جائے تو آسان زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے آسان زندگی اچھی زندگی کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ ایفرٹز نہ کرنی پڑیں اور چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں آسان ہو جائیں اور آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹس دیں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے میں نے چند ہی چیزوں کا انتخاب کی ہے تقریباً اس میں چھے چیزیں ہوں گی جن کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ کو یوٹیوب پر مفتلف ویڈیوز میں مفتلف حیکس مل جائیں گے جو آپ کی لائف کو آسان کر سکیں لیکن میں نے اس ویڈیو میں صرف چھے کا انتخاب کیا اگر آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں گے تو میں اس سے زیادہ بھی جو ہیں وہ آپ کو حیکس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا جو آپ کی زندگی کو آسان سے آسان کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ کہ ہم نے اپنے دن کو آسان کرنا سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دن کو پوزیٹیو کرنا سیکھنا ہے تو سب سے پہلی جو چیز آئے گی that is positive affirmations ہم جب بھی دن کا سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی دن کا آگاز کرتے ہیں اگر ہم چند پوزیٹیو الفاظ اپنے آپ کو کہہ دیں چند پوزیٹیو چیزیں اپنے آپ کو کہہ دیں تو اس سے ہمارا پورا دن پوزیٹیو ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس کی میں آپ کو چھوڑی سی اگزیمپل دیتا ہوں فرض کریں کہ کوئی دن تھا کوئی بھی دن تھا آپ کی لائف کا مطلب ہم جو depression میں لوگ ہوتے ہیں جو stress میں لوگ ہوتے ہیں جو anxiety میں suffer کر رہے ہوتے ہیں ان کا تو ہر دن ہی کسی نہ کسی جو پریشانی میں ہوتا ہے کسی نہ کسی ذینی مشکت میں ہوتا ہے فرض کریں آپ کا کل پرسو ترسو کوئی بھی دن تھا آپ کو صبح صبح مارننگ میں ایک thought آیا ایک خیال آئی پریشانی والی خیال تھی کوئی fearful thought تھا کوئی phobia based thought تھا کہ کہیں آج یہ نہ ہو جائے آپ نے اسے پکڑ لیا آپ پورا دن سوچتے رہے کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں یہ نہ ہو جائے آپ ڈرتے رہے آپ ایک negative state میں چلے گئے آپ کا جو mind state تھا وہ negativity کی طرف چلا گیا اب آپ نہ چاہتے ہوئے پورا دن کسی نہ کسی چیز میں negativity تلاش لیں گے پورا دن کسی نہ کسی بات پر آپ کو غصہ آ جائے گا پورا دن کسی نہ کسی بات پر آپ کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہو جائے گی آپ چڑے چڑے رہیں گے آپ کسی کسی رہیں گے ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ آپ نے جو اپنے دماغ کو command دی اور دماغ نے جو آپ کو image دکھایا آپ نے آپ کے دماغ نے آپ کو جو image دکھایا آپ نے اس image کو سچ مان لیا اور اسی پر react کرنا شروع کر دیا آپ کے subconscience کو پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ consciously ہمیں define کرنا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے آپ کے image نے آپ کو subconsciously ایک image دکھایا کہ بھائی یہ کہیں نہ ہو جائے آپ نے اس کو پکڑ لیا ہاں کہیں یہ نہ ہو جائے پھر وہ پوری ایک overthinking کی ایک جاتھ ہوا سرکل چلنا شروع گیا اس overthinking کے سرکل نے آپ کے پورے دن کو برا کر دیا تو جب آپ کی ایک negative جو ہے وہ affirmation ایک negative جو خود کلامی ہے وہ آپ کو پورا دن negative کر سکتی ہے تو ایک positive affirmations ایک positive self talk آپ کا دن positive نہیں کر سکتی so best self talk ہے جب بھی آپ دن کا start کریں نماز سے start کریں قرآن سے start کریں کچھ تھوڑا سا اللہ کے کلام سے start کریں prayer سے start کریں پھر walk کریں اور پھر اپنے دن کو proper positive way میں design کریں کہ آج کا دن میرا انشاءاللہ بہترین ہوگا میرا دن آج پچھلے دنوں سے بہترین ہوگا آج کے دن میں جو پہلے نہیں کر سکا میں ہر وہ چیز کروں گا پھر آپ دیکھئے گا جب تک آپ bed بھی نہیں چلے جاؤگے ہر وہ چیز positive ہوگی جو آپ نے starting میں چند کلمات اپنے آپ کو positive کہہ دیئے آپ کے دماغ میں جو positive hormones ہیں آپ کے دماغ نے positive hormones کو activate کر دیا وہ پورا دن آپ کے لئے positivity تلاشتے رہیں گے تب positive affirmation کی کتنے زیادہ benefits ہیں یہ آپ کر کے دیکھیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جگا جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور جو لوگ مجھ سے one on one private coaching لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے whatsapp نمبر پہ contact کر سکتے ہیں دوسری چیز میں اس چیز سے کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑے سے boost up کی ضرورت پڑتی ہے جیسے تھوڑا دن گزرد ہے مطلب گیارہ بارہ بجتے ہیں تو ہم تھوڑے سے زرہ low mood ہو جاتے ہیں تھوڑے سے زرہ نا angry ہو جاتے ہیں تھوڑے سے زرہ بری سی situation میں آجتے ہیں تو بور بور محسوس کرتے ہیں اس situation میں کیا کریں آپ گھر پہ ہوں آفس میں اسکول میں ہوں کہیں بھی آپ ہوں سب سے پہلی چیز جو آپ کے پاس easily available ہوتی ہے وہ لڑکیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں لڑکوں کے پاس بھی ہوتے ہیں وہ ہے wallet آپ ایک کام کرو wallet کھولو wallet میں جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے ان کو recount کرو بچارے کچھ تو ایسے بھی ہوں گے میری طرح کے جن کے wallet میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہوگا it's okay کوئی بات نہیں آپ wallet میں کوئی cards بغیرہ آنکھ cards سے تو میرا wallet بڑھا ہوئے بہت زیادہ cards ہیں تو ان cards کو آپ rearrange کرنا شروع کر دو کاغزاد کو rearrange کرنا شروع کر دو کسی بھی چیز کو اگر آپ decks پہ بیٹھے ہو تو decks پہ books کو arrange کرنا شروع کر دو bookshelf میں جو book racks bookshelf میں جو books پڑی ہیں ان کو arrange کرنا rearrange کرنا شروع کر دو آپ kitchen میں جاؤ تھوڑے برتن دولو اللہ لڑکیوں کے لیے اتنا مشکل کام بتا دیا میں نے اچھا چلیں آپ نے برتن نہیں دونے تو آپ ایک کام کریں آپ اپنے کمرے کا تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا موٹا کام کر لیں چلیں bed sheet change کر لیں اپنے bed کی bed cover change کر لیں اس سے کیا ہوگا جب بھی آپ کبھی کوئی goal یا assignment achieve کرتے ہیں آپ کا جو دماغ ہے وہ positive hormones relieve کرتے ہیں achievement کے hormones relieve کرتے ہیں جس سے کہتے ہیں آپ پورا جو ہے نا وہ آپ کی body positive ہو جاتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں نا تو جب آپ چھوٹی چھوٹی assignments کریں گے آپ کو خوش ہی ملے گی اور چھوٹ چھوٹی assignment ملنے سے آپ کا جو body ہے وہ پوری positive hormones سے بھر جائے گی تو positive hormones سے جب آپ کی body بھر جائے گی تو جب وہ چیز جو آپ کو negative پہلے محسوس کرا رہی تھی اب وہ آپ کو positive کروائے گی اب آپ کتنے positive ہو جائیں گے آپ یہ کر کے ضرور دیکھیں گے اور مجھے ضرور بتائیں گے اس trick کا آپ کے پر کتنا benefit ہوا اچھا اگلی جو چیز ہے وہ ہے sleep naps کے بارے میں علیہ وآلہ وسلم بھی کھانے کے بعد دوپہر کے کھانے کے بعد کہلو اللہ فرمایا کرتے تھے تو اسی طرح جو مسلمان ہیں پھر ان کے لیے بھی یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے کہ وہ بھی کھانے کے بعد جو ہے وہ کہلو اللہ فرمائیں well اس کے benefits کیا ہوتے ہیں اگر آپ پورے دن میں پندرہ بیس منٹ یا تیس منٹ یا پنتالیس منٹ کا sleep naps لے لیتے ہیں تو یہ it's more than enough کیا ہوتا ہے پورا دن جو ہم کام کرتے ہیں دن بڑھ کے end میں ہماری جو باڈی ہے وہ تھوڑی سی ذرا lack of energy محسوس کرتی ہے تھوڑی تھکاوٹ تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے تو اگر آپ تھکاوٹ کے barrier کو break کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا sleep nap جو ہے وہ آپ کی باڈی کو اور آپ کے دماغ کو charge کر دے گا relax کر دے گا جو تھکاوٹ بھی اچھی ہو جائے گی اب شام ہو گئی شام کے وقت آپ نے باہر جانے کا فیصلہ کیا ہے آپ نے باہر جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ اب میں باہر جانا ہے تو جب آپ باہر جائیں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں لوگ آپ کی conversation سے impressed ہو لوگ آپ کی باتوں سے impressed ہو آپ جو بات کریں اگلے بات سنیں اور مانیں اس کو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے پھر آپ کو ایک ڈیل کارنگی کہ ایک جو ہے نا وہ ٹکنیک استعمال کرنی شاہیے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں آپ اس کا نام لیں یہ psychological effect ہے کہ آپ جس کا بھی نام لیتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کا نام لیں آپ جتنا اس کا نام لیں گے وہ اتنا زیادہ آپ سے impressed ہوگا اور آپ notice کیجئے گا کہ جس کا آپ نام لیں گے ہمیں اچھا لگتا کہ ہمارا کوئی نام لیں ہمیں اچھا لگتا ہے دوسری کو اچھا لگتا تو دوسری کو بھی اچھا لگتا کہ جب آپ اس کا نام لیں گے وہ آپ سے زیادہ impressed ہوگا وہ آپ کی بات کو زیادہ اور سے سنے گا اور وہ بات جو بات بیج میں کوئی ایسی بھی ہوتا بھی ہوتا بندہ بیج میں کوئی ایک دو لگا بھی دیتا وہ ایک دو جو آپ نے بیج میں چھوٹی بھوٹی بھی چھوڑی بھی ہوگی نا وہ اس کو بھی سچ مان لے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کی conversation بھی effective ہو جائے گی اور آپ کی جو friendship وہ بھی productive ہو جائے گی وہ جو آپ کی friendship وہ بھی productive ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے اس کے ایک اور psychological research بھی ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں اچھا لگتا کہ ہم اپنے نام میں ہمارے letters ہوتے ہم ان letters کو بڑا پسند کرتے ہیں جیسے جب ہم چھوٹی ہوتے تھے ہم اپنی کتابوں کے صفحے پہ پہلے پہلے نام لکھتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو بچپن میں ہم جیسے میں اپنے نام کا K وہ ہر صفحے کے اوپر لکھ دیتا ہوتے ہیں وہ بڑے effect کرتے ہیں ہم اوپر اور ہم اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے اور یہ ہم بہتر محسوس کرواتا ہے اب پانچ چیز اب آپ دوستوں میں ملنے باہر چلے جب آپ دوستوں کو ملنے باہر تو پیلو تو اس سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ اس چیز کو لے کے چلو کہ آپ کو کوئی observe کر رہا بڑا بڑا لا جواب قسم کا psychological hack ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہو کہ کوئی کو دیکھ رہا ہے تو آپ اپنے best perform کرتے ہو کبھی شادی پہنے بیس کپڑے کٹ کٹ مزہ سے گھر میں بڑا آ لیے اس کا کوئی نہیں ہوتا لیکن جب اپنے لوگوں کے سامنے تو آپ best perform کر رہے ہوتے تو یہ ایک psychological hack کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میری ایک ایک منٹ کو نوٹس کر رہے ہیں تو آپ اپنا best دینے کی کوشش کرو گے آپ مسلمانوں کی مثال اگر لو تو مسلمانوں میں یہ چیز ہے کہ وہ نماز قرآن پڑھتے ہیں یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے اس میں سے بہت ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو یہ سب کر رہے ہوں گے جو ایک مسلمان ہوتا وہ کبھی وہ مجھے نوٹس کر رہے کہ اگر میں کچھ غلط کروں گا تو وہ مجھے پکڑ لے گا ورنہ جھوٹ بولنا کتنا آسان ہے ورنہ سموکنگ کرنا کتنا آسان ہے ورنہ ہر وہ چیز جو جو لائف کو انجوائے کراتی ہے بھائی وہ سب ہم بھی کر سکتے کیوں نہیں کرتے ہمارے سلف بلیفز ہیں ہمارے یہ دین کا حصہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیوں غلط کام کریں گے اسی طرح آپ بھی اپنے بلیفز کے جو بھی آپ اس کو ایک سکتے ہو کہ بھائی وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے اگر میں کچھ غلط کروں گا تو میں آنسر پہ لوں میں اس چیز کو جواب دے ہوں تو پھر آپ غلط نہیں کروگے آپ کسی بھی چیز کو کر سکتے ہو گھر میں سموکنگ کر رہے تو اب بج دیکھ لیں تو چھتر ہی لگ نا تو بیٹر سکوے آپ یہ سوچوگے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تو میرے ساتھ بھی غلط ہوگی کیونکہ جو اوپر زیاد بیٹھی ہے اس کا طرح برابر دھولتا ہے اور لازٹ میں چیز ہے تو اس لیے لازٹ پر چیز سلیپ نید اب اکثر لوگ یہاں آکے سوڑے جب بھی ہم بیٹھ پہ جاتے ہیں محصل طرح کہ خیال آنا شروع ہو جاتے نین نہیں آتی کل نین نہیں آئی تی پر سو نین نہیں آئی آج بھی نین نہیں آئی یہ نہیں ہوگا ہم کروٹے بدلتے رہتے ایک منٹ دو منٹ کرتے گھنٹہ 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 اس طرح ہماری پوری رات گھسر شکریہ تو ادھر جو بیسٹ ہیک ہے جو میں نے خود پر ٹرائی کیا ہے سب سے پہلے لانگ بریتھنگ شروع کر دیں آنکھیں بن کریں بلکل نارمل سی سانس رکھیں بلکل نارمل سی آپ نے اپنے آپ کو یہی کہتے رہنا ہے کہ میں تو سو رہا ہوں میں تو سو چکا ہوں اپنے اپنے آپ کو باہر کہتے رہنے کہ میں تو سو چکا مجھے سونا نہیں ہے میں تو سو چکا ہوں اپنے اپنے آپ کو کانشیس لیے کہتے رہنا کہ میں تو سو چکا ہوں نہیں نیند آئے گی کیس مجھے تو سوچ چکا اب اس کے پر سائکلوجیکل ہے کہ یہ ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہو وہ ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن ہم جو کام کر چکے ہیں وہ ہمیں آسان لگتا ہے تو ہم چونکہ سونا ہوگا تو ہمیں مشکل لگے گا کہ پہلے بھی نینی ہے یا اب بھی نینی ہے تو ہم چونکہ کہا دیں گے کہ بھائی ہم تو سو چکے ہیں ڈاکٹر جوزف مورفی اپنی بک میں لکھتے ہیں دی پاور آف دی سب کانشیس مائنڈ میں کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہوگا وہ آپ کو مشکل لگے گا لیکن آپ اپنے ذہن کو یہ کہہ دو گے یہ کام میں پہلے کر چکا ہوں وہ آسان لگے گا تو یہاں بھی آپ نے یہی فارمولہ لگانا ہے کہ آپ نے آپ کو یہی کہنا ہے آپ نے بھائی میں تو سو چکا ہوں تو اس کے ساتھ دیکھئے کہ آپ کی نین کیسی ہو جاتی تو اس کے ساتھ ہی مجھے زیادہ دیجئے آلموس چھے سیکلوجیکل حیکس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر میں دوسرا پارٹ بناوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو دوسرا پارٹ بھی بنا کے دے دوں گا اس کے لئے ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے کبتی کمنٹ کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا آپ کو بہت خیار رکھے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھے ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ